السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی زائکے دار بلکل آسان ریسیپی ہری مرچ ہرہ دھنیا اور ہری پیاز کے ساتھ ہم نے یہ مون کی دال بنائی ہے پانی والی پتلے والی دال ہم نے بنا کر یہ تیار کی ہے دس سے پندرہ منٹ میں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار حلیم جیسی ہماری یہ دال بن کر تیار ہو چکی ہے چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں ایسی ریسیپی ماشاءاللہ بلکل نیو ریسیپی بہت ہی مزے دار ٹیسٹی بنتی ہے یہ اس طرح سے مون کی دال ہم نے بھی وہ پر رکھ دی تھی پانی والی پتلی دال آج ہم مون کی بنائیں گے وہ بھی ہری مرچ ہری پیاز ہرا دھنیا اور ٹیماتر اترک لیسن بھی ہم نے لیا ہے ہم نے دال کو بھگو کر رکھ دیا تھا صوبہ چار پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں بھگوئے ہوئے اب ہم یہ مسالہ کٹ لیں گے ہری میرچ چیماتر ہری پیاز ہرا دھنیا درک لہسن کو پیس لیں گے پہلے ہم اوئل لے لیں گے پیاز بھوننے کے لیے ایک چمچہ ہم اوئل لیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پیاز بھون لیں گے ہری پیاز میں سے جو وائٹ پیاز تھی وہ ہم نے الگ نکال لی تھی وہ بھون لیں گے ہری پیاز کے پتے ہم آخری میں ڈال لیں گے ہری پیاز کے جو وائٹ پیاز تھی وہ بھوننے ہی والے ہیں اب ہم اس میں بھون لیں گے ادرک لہسن ہم نے بارک بارک کٹ لیا ہے ہری میرچ ٹیماتر ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ون ٹی سپون ہم حلدی ڈال لیں گے خوشک مسالوں میں سے ابھی صرف یہ ہی جائے گی نمک لے لیں گے حلد بے ذائقا مسالوں کو ہم نے بھون لیا ہے بارک نہیں کریں گے مسالوں کو ہم اسی طرح کھڑا کھڑا سا رکھیں گے اب ہم اس میں ڈال بھون لیں گے ڈال کو ہم نے اچھی طرح سے چار سے پانچ بار دھولیا ہے اس میں سے جو پاورڈر سا ہوتا ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے اچھی طرح کا ورنہ اس کا ذائقہ خراب ہو سکتا ہے اب ہم ڈال بھون لیں گے ڈال ہماری بھون چکی ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے پتلی ڈال بنانے کے لیے پانی ہم جتنا کم لیں گے اتنی ہی جلدی ہماری ڈال گلے گی بہت زیادہ پانی اگر ہم ڈالیں گے تو ڈال ہماری ثابت پڑی رہے گی دو سے تین گھنٹے ہمیں پکانی پڑے گی اگر ہم پانی جتنا کم لیں گے اتنی ہی جلدی ہماری ڈال یہ دس سے پندرہ منٹر میں پک کر حلوہ ہو جائے گی اب ہم ڈیڑھ یا دو گلاس پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈیڑھ پاو ہماری یہ ڈال ہے پانی بھی ہم نے تقریباً اتنا ہی ڈال ہے اس میں اب ہم ڈھک کر پکا لیں گے پندرہ سے بیس منٹر کے لیے پہلے تیز آج پہ پھر ہم لو فلم پہ پکائیں گے اوبالہ آنے کے بعد ڈال کو رکھے ہوئے پندرہ منٹر ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ڈال گلی ہے یا نہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ڈال بھی ہماری بلکل ملائم ہو چکی ہے گل چکی ہے اب ہم اسے مکس کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے گل چکی ہے ہماری ڈال اب آپ کو پانی جتنا اس میں ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو اور پتلی کریں گے اگر روٹی نان چپاتی کے ساتھ کھانا ہے تو ایسی ہی صحیح ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی مکس کر دیں گے ایک گلاس ثابت ہاری مرچ ڈال دیں گے چھے ساتھ پانچ منٹ کے لیے اس پانی کو اور ہاری مرچوں کو دوبارہ پکا لیں گے بہت آسان ریسیپی منٹوں میں بننے والی ہلوے جیسی ڈال ہماری ماشاءاللہ بہت ہی ذائقے دار بنتی ہے اس طرح ہاری مرچ ہاری پیاز ہارے دھنیے میں ڈال میں اُبال آ چکا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کلرفل ہماری ماشاءاللہ دال بنی ہے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے ہرے پتے پیاز کے ہارا دھنیا یہ سب ڈال کر ڈال ہم نیچے اتار لیں گے تو پھر ہم بھنگار لگائیں گے ڈال لگانے کے لیے ہم اوئل لیں گے بڑے والا ایک چمچہ ایک چمچہ ہم نے پہلے پیاز بھوننے کے لیے لیا تھا اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم گول میرچ ڈال لیں گے بلکل ہلکی سی آنچ پہ ہم بھنگار لگائیں گے ورنہ یہ گول میرچ ڈالتے ہی جل جاتی ہیں انہیں ہم آرام آرام سے بھون لیں گے اندر تک سکھ جائیں گی ایک سے دو میرچ تک گول میرچ ہماری بھون چکی ہے ماشاءاللہ اب ہم زیرہ ڈال لیں گے 4 ٹیبل سپون زیرہ کو بھی ہم اسی طرح ہلکی آنچ پہ بھونیں گے ورنہ یہ بھی ڈالتے ہی جل جاتا ہے زیرہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم ڈال میں بھنگار لگا لیں گے بلس اللہ بھنگار لگاتے ہی ہم پوراں ڈھک دیں گے تاکہ خشبو ڈال کے اندر اچھی طرح ہو جائے چاہ سے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے کھول لیں گے ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ پسی ہوئی ون ٹی سپون کٹا ہوا گرم مسالہ اگر ہم پہلے ڈالتے تو ہماری ڈال کا کلر کالا ہو جاتا ڈال ہماری ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی کلر فل ہماری مون کی ڈال پتلے والی بن کر تیار ہو چکی ہے ہاری مرچ اور ہارے پیاز کے ساتھ بہت ہی مزے دار ذائقہ ٹیسٹی بن کر تیار ہو چکی ہے آج کی ہماری مون کی ڈال ہاری پیاز ہارے دھنیے کے ساتھ ہاری مرچوں کے ساتھ بنانے کی ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ہی پریس کر دیجئے کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ